دونوں شہروں حیدرباد، سکندرباد میں موسم کی تبدیلی اور بے تہاشا گرمی کے سبب شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں کئی وجوہات کے سبب دباخانے سے رجوع ہونا پڑا دن بھر شدید گرمی اور رتوبت کے سبب پسینے کے اخراج کے بعد شہریوں کو شام ہوتی ہوتے تھکاوت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ بعض مریضوں کو چکر اور غشی کی شکایت کا سامنا ہے ماہر اطباع کے مطابق موسمی تبدیلی بلخصوص شہر میں تیز دھوب اور رتوبت کے سبب شہریوں میں نقاحت پائی جانے لگی ہے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور خالی پیٹ رہنے سے اجتناب کریں کیونکہ خالی پیٹ اور جسم میں پانی کی کمی کے سبب اچانک غشی اور چکر محسوس ہونے لگتی ہے اسی لیے وقت پر میاری اور بہتر غزہ کے استعمال کے علاوہ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کے ذریعے خود کو سہتمند رکھے موسم میں رودمہ ہونے والی تبدیلی اور پسینے کے اخراج سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے موسم گرمہ میں جن احتیاطی امور کو اختیار کیا جاتا ہے ان پر عمل کے ذریعے سہتمند رہا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق سہتمند اور سہت بخش اغزہ یعنی کے مشروبات زیادہ سے زیادہ استعمال کر اس کے علاوہ تیز دھوپ سے بچاؤ کی صورت میں کسی بھی طرح کے غوارث کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اسی لیے شہریوں کو ممکنہ حد تک دھوپ سے بچاؤ کیلئے کوشش کرنی چاہیے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو یوم کے دوران بھی دھوپ کی شدت میں کمی کے کوئی آسا ہی نہیں ہے اور اس دوران رتوبت میں اضافے کے خدشات پائے جا رہے ماہین موسمیات کے مطابق آر تالیس گھنٹوں بعد دونوں شہروں کے موسم میں نمائی تبدیلی کے آثار ہے اور بعض مخامات پر بارش بھی ہو سکتی ہے